سلام علیکم می دیئر سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم اکسرسائز کریں گے 3.4 جس طرح ہم نے کل والا ویڈیو لیکچر سنا ہوگا اسی طرح آج کا ویڈیو لیکچر بھی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو سمجھائی جاری ہے اکسرسائز 3.4 اکسرسائز 3.4 جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگزامینیشن کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اچھی طرح سمجھنے ہیں جو ہماری کل والا ویڈیو گزری ہے وہ آپ نے ہر صورت لازمی سننی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو بیسک بیسک چیزیں بہت ساری بتائی گئی ہیں اسی طرح آج کا جو لیکچر یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئسٹن نمبر 1 کا سیونت پارٹ کرنے ہیں جس میں ویلیو ہمارے پاس دی گئی ہے سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے جی جب ہم اس کو سالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایکس کے ایکو لیٹ کر لیتے ہیں یہی کام کیا ہم نے ایکس کے ایکو لیٹ کر لیا اس کے بعد دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم لاگ کو ملٹی پلائے کر دیتے ہیں لاگ کو اپلائے کر دیتے ہیں اندہ بو سائیڈ تو لاگ کو جب اندہ بو سائیڈ ملٹی پلائے کیا جائے گا تو دونوں طرف لاگ آ جائے گا اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لاگ کی امپلیمنٹیشن لے کے آتے ہیں implementation سے مراد یہ ہے کہ lag میں جو چیزیں یہاں پر apply کر سکتے ہیں law of logarithms اس کو ہم لے کے آتے ہیں جیسا کہ یہ divide کے شکل میں دیا گیا ہے یعنی کہ یہ value fractional form میں دی گئی ہے ہم اس کو difference form میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو divide ہو رہا ہے اس کو ہم minus میں لکھ سکتے ہیں تو lag جو اوپر والی value ہے وہ لکھ دیں گے اور minus lag جو نیچے والی value وہ لکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو مزید simplify کریں گے اور مزید simplify کرنے کے لئے ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں value آپس میں multiply ہو رہی ہیں اسی طرح یہ دونوں value بھی آپس میں multiply ہو رہی ہیں چونکہ یہ multiply ہو رہی ہیں اور lag کے مطابق ہم اس کو plus میں لکھ سکتے ہیں تو ان دونوں کو ہم plus میں لکھ دیں گے اسی طرح ان دونوں کو بھی plus میں لکھ دیں گے اور اس کے ساتھ lag لگا دیں گے یہ آجائے گی اس کی sum of harm یعنی کہ lag کو ہم single logarithms کو اس کے sum of harm میں change کر دیں گے تو یہ دیکھیں دونوں کے ساتھ ہم نے plus لگا دی ہے plus لگانے کے بعد یہ مزید اس کو مزید simplify کی طرف لے کے جائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ 92 کی power 1 by 3 ہے اسی طرح یہ 246 ہے یہ 5th root ہے تو 1 by 5 ہے 1 by 5 کو اور جو 1 by 3 ہے اس کو lag سے پہلے لکھ دیں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو powers ہوتی ہے کسی بھی value کی جو power ہوتی ہے اس کو ہم lag سے پہلے لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی یہاں پر بھی ہم نے ایسے کیا 1 by 3 power ہے اسی طرح 1 by 5 بھی 246 کی power ہے اس کو ہم نے lag سے پہلے لکھ دیا اب ہمارا main کام شروع ہوتا ہے اور main کام کیا ہے جی وہ ہے جی ہم lag کی table کو use کرتے ہیں جو کہ 293 پیج پر دیا گیا آپ book کا page number 293 نکالنے جہاں پر آپ کو use بتایا جائے گا کہ لاف لگارتھمز کا use کیس طرح کیا جاتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس کل والے ویڈیو لیکچر میں بھی ہم نے سمجھی دی دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس ہے جی کریکٹر سٹیک اور دوسرا ہے منٹی سا جو کریکٹر سٹیک ہے وہ تو ہم یہی سے وائنٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے کسی table کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا طریقہ دیکھیں جیسے کہ 83 دیا گیا ہے 83 میں کوئی point نہیں ہے کوئی decimal نہیں ہے اس کا مطلب decimal 3 کے بعد آتا ہے تو reference point جو ہے 8 کے بعد ہوگا point آئے گا 3 کے بعد 3 اور reference point کے درمیان ایک ڈیجٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہمارے پاس reference point ہے وہ یہاں پر آ گیا point یہاں پر آ گیا اور کریکٹر سٹیک اس کا 1 آ جائے گا اس کا کریکٹر سٹیک 1 آیا 92 دیا گیا ہے اس کا 9 کے بعد کیا ہوگا reference point reference point کے بعد صرف ایک ڈیجٹ ہے اس کا مطلب اس کا بھی جو کریکٹر سٹیک ہے وہ 1 آ جائے گا سیم اسی طرح دیکھیں 127 دیا گیا ہے تو 1 کے بعد آئے گا reference point reference point کے بعد total 2 ڈیجٹ ہے تو 2 آ جائے گا اس کا reference point اس کے بعد 246 دیا گیا ہے 2 کے بعد آئے گا جی اس کا reference point اور reference point کے بعد 2 ڈیجٹ ہے اس کا کریکٹر سٹیک بھی 2 آیا یہ جو point سے پہلے لکھا ہوئے ہوئی value ہے یعنی کہ یہاں point سے پہلے 1 لکھا ہوئے یہ point سے پہلے 1 لکھا ہوئے point سے پہلے 2 لکھا ہوئے اس point سے پہلے 2 لکھاؤ یہ اس کے کریکٹر سٹک ہیں ایک مرحلہ ہے تو فائنڈ کریکٹر سٹک اور دوسرا طریق دوسرا جو چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے وہ ہے منٹیسا منٹیسا فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں جو لاک کی ٹیبل وہ یوز کرتے ہیں یا پھر دوسرا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سینٹیفی کلکولیٹر کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اب بک کا پیج نمبر 293 نکال لیں 293 میں آپ کو نظر آئے گے جی ہمارے پاس لاف لگار تھمز کی ٹیبل ٹیبل آف لگار تھمز دیا گیا ہے اس میں آپ نے 293 پیج نکال لیا ہے سب سے پہلے 83 کا ہم لگار تھم فائنڈ کریں گے دیکھیں فرسٹ کالم دیا گیا ہے آپ غور کریں فرسٹ کالم 10 سے شروع ہو رہا ہے 10 11 اس کو لے کے چلیں تو یہ 49 پہ آکے ختم ہو جاتا ہے اگلے پیج پہ چلیں 294 تو یہ 50 سے شروع ہو رہا ہے اور 99 پہ ختم ہو رہا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے 83 83 دیکھیں 80 کے بعد 81 82 83 83 83 کے بالکل سامنے اگر ہم دیکھیں تو 9191 لکھا ہوا ہے 9191 ہمارا کیا جی منٹیس ہے اب 83 کو ہم نے کس میں چیک کرنا ہے 0 میں چیک کرنا اوپر دیکھیں 0 1 2 3 اس طرح 9 تک لکھے ہوئے ہیں تو 83 کے بعد کوئی اور نمبر تو ہے نہیں اس لئے ہم 83 کو 0 میں چیک کریں گے اور 0 میں ہمارے پاس ویلیو ہے آپ دیکھیں بالکل اس کے سیدھ میں 9191 دیا گیا ہے اس کو پوائنٹ کے بعد لکھیں گے پوائنٹ کے بعد 9191 لکھا یہ ہے جی ہمارا لگارتھمز 83 کا اس طرح ہم نے فائنڈ کرنا ہے سیم اسی طرح اب ہم لاغ 92 کو چیک کریں گے جس طرح ہم نے لاغ 83 کو چیک کی ہے 92 کو اسی کی سیدھ میں آ جائیں 90 کے بعد ہے 91 92 92 کو ہم 0 میں دیکھیں گے کیونکہ 92 کے بعد کوئی اور ڈیجٹ نہیں ہے 92 کو جب ہم 0 میں چیک کرتے ہیں تو 9638 آ جاتا ہے 9638 پوائنٹ کے بعد لکھیں گے کیونکہ ڈیسی جو ہمارے پاس منٹیسہ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ میں لکھا جاتا ہے تو پوائنٹ کے بعد لکھیں گے یہ کریکٹر سٹیک ہے پوائنٹ کے بعد لکھا 9638 اس طرح یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد 127 127 میں ہم فائنڈ کریں گے اس کا کریکٹر سٹیک اور پھر اس کا منٹیسہ جو کریکٹر سٹیک ہے اس کا فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کا ریفرنس پوائنٹ ڈونڈیں گے دیکھیں ریفرنس پوائنٹ ہوگا 1 کے بعد اور 1 کے بعد جتنے ڈیجٹ ہے 2 اور 7 2 ڈیجٹ ہے یہ 2 ہے جی اس کا کریکٹر سٹیک اس کے بعد 12 کو ہم 7 میں چیک کریں گے 293 پیج نکال لیں جہاں پر آپ نے 12 کو 7 میں چیک کرنا ہے دیکھیں 10 سے شروع ہو رہا ہے 10 پھر 11 12 12 کے بالکل ایسے سیدھ میں جائیں گے اور 7 کے نیچے آنا ہے تو ہمارے پاس 1038 لکھا ہو ہے یہ جو 1038 ہے یہ ہمارے پاس منٹیسا ہے اس کو پوائنٹ کے بعد لکھ دیں گے کریکٹر سٹیک پوائنٹ سے پہلے اور منٹیسا پوائنٹ کے بعد اس کے بعد 246 کا سب سے پہلے کریکٹر دیکھیں گے اس کا کریکٹر سٹیک کتنا آئے گا 2 کے بعد ریفرنس پوائنٹ ریفرنس پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ ہے تو 2 اس کا آگیا جی ہمارے پاس کریکٹر سٹیک اب 24 کو 6 میں چیک کریں گے وہی کالم ہے جہاں پر 12 چیک کی ہے 24 25 سے پہلے 24 ہے اسے 24 کو 6 میں چیک کریں گے تو سیدھا ایسے دیکھیں گے 6 والی رو میں جو ہمارے پاس 5 کے بعد 6 ہے 6 والی رو میں نیچے آئیں گے 24 کے بالکل سامنے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جی 3909 3909 کیا ہے جی اس کا منٹیسہ ہے اور 2 کیا ہے کریکٹرسٹی کیا ہے اب اس کو ہم 5 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ویلیو آجائے گے اس کو as it is لکھیں گے اب اس کو جب ہم plus minus کریں گے تو یہ جواب آجائے گا یہ جو جواب آرہا ہے یہ minus میں ہے اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہمارے پاس answer minus میں آرہا ہے x is equal to minus میں آرہا ہے تو پھر ہم نے اس کا جو منٹیسہ ہے اس کو positive کرنا ہے منٹیسہ negative نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کا anti logarithm لینا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ کریکٹرسٹریک 0 دیا گیا ہے یہ کریکٹرسٹریک ہے پوائنٹ سے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس سے بڑے نمبر کے ساتھ plus اور minus کر دیتے ہیں zero سے بڑا کیا جی one one کو ہم minus کریں گے one کو plus کریں گے اور اس کو as it is لکھیں گے یہ جو plus کا one ہے اس میں سے یعنی کہ one میں سے اس کو minus کریں گے تو یہ value آجائے گی 0.9917 اب ہم یہ جو minus one ہے اس کا minus اوپر لکھ دیں گے یہ کریکٹرسٹریک اور یہ منٹیس ہے لاگ کو ادھر لے کے آئیں گے انٹی لاگ آجائے گا یعنی کہ اس کو دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لاگ کو سمپل ادھر لے آئیں انٹی لاگ آجائے گا دوسرا یہ ہے کہ انٹی لگارثم کا اندابو سائیڈ ملٹیپل آئے کر دیں گے تب ہی یہ جواب آجائے گا ہمارے پاس اب ہم نے اس کا انٹی لاگ معلوم کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے پیج نمبر 295 نکال لیں کی جہاں پر لکھا ہو لاف انٹی لگارثم آپ یہ ٹیبل نکال لیں جو پوائنٹ کے بعد ویلیو اس کو چیک کریں گے جو پوائنٹ سے پہلے دی گئی ہے وہ ہے جی اس کا کریکٹر سٹرک جو پوائنٹ کے بعد ہے یہ ہے اس کا منٹیسہ تو ہم یعنی کہ منٹیسے کو دیکھیں گے 99 کو 1 اور 7 میں دیکھیں گے پیج نمبر 295 پر ٹیبل آف انٹی لگارثم دی گئی ہے پوائنٹ 00 سے شروع ہو رہی ہے ہم نے دیکھنا ہے 99 کو تو اگلے پیج پر آئیں 296 تو سب سے لاسٹ میں یعنی کہ پہلے کالم کے سب سے لاسٹ میں پوائنٹ 99 پوائنٹ 99 کو چیک کرنا ہے 1 میں اور 7 میں 1 میں چیک کریں گے 1 والے کالم میں تو 9795 لکھا ہوا نظر آئے گا 9795 اس کو ہم کیا کریں گے اب ہم جو مین ڈیفرنس کالمز ہیں اس میں دیکھیں گے 7 میں جو 7 والا اس کے نیچے آئیں گے تو ہمیں 16 نظر آئے گا 16 کو ہم ایڈ کر دیں گے 9795 میں تو ہمارے پاس بن جائے گا 9811 9811 اب جو یہ کریکٹر سٹیک ہے اس کے مطابق ہم نے اس کا ڈیسیمل اڈجیسٹ کرنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نان زیرو نائن ہے نان زیرو نمبر ہونا چاہیے جہاں پر ہم ریفرنس پوائنٹ یہ ہے جی ریفرنس پوائنٹ نائن کے بعد آ جائے گا 8 اور نائن کے درمیان ریفرنس پوائنٹ آ گیا 1 ہے مائنس میں یعنی کہ یہ مائنس لگا ہوا ہے اوپر 1 مائنس میں اس لئے ہم جو لیفٹ ایس والی سائیڈ ہے اس طرف جائیں گے یعنی کہ 9 کے بعد یہاں پر پوائنٹ لگا دیں گے اور یہ پوائنٹ واضح ہمیں نظر آئے اس سے پہلے ہم زیرو بھی لگا دیں گے تو یہ ہوگا ہمارا جواب اس طرح ہم بناتے ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی ہم نے انڈ میں جا کے پوائنٹ کو ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے کریکٹر سٹیک کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کوئسچن ہمیں دیا گیا ہے نیکسٹ میں سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں x is equal to کے لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ کر لیا لیٹ کرنے کے بعد لاکہ انتہ بہو سائیڈ ملٹی پلائے کر دیں گے لاکہ ملٹی پلائے کر دیں انتہ بہو سائیڈ اب جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جیسے کہ وہاں پر ہم نے سمجھا ہے جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو ہم مائنس میں لکھیں گے یہ دونوں ملٹی پلائے ہو رہا ہے ان دونوں کا پلس میں لکھ دیں گے جو اس کی پاور ہے اس کی پاور 3 ہے اس کی پاور 1 بائی 2 ہے اور اس کی پاور 4 ہے پاور کو لاکھ سے پہلے لکھ دیں گے وہ بھی لکھ دیا اب ہم سب سے پہلے ان کے کریکٹر سٹرک نکالتے ہیں پھر ہم اس کے منٹیسہ کی طرف جائیں گے اب دیکھیں جی کریکٹر سٹرک نکالنے کے لیے 4 کے بعد ریفرنس پوائنٹ اور ریفرنس یہاں پر ڈیسیمل ہے ہی نہیں پوائنٹ ہے ہی نہیں ہم ریفرنس پوائنٹ کے بعد والے 2 ڈیجٹ ہیں اس کا مطلب 2 اس کا کریکٹر سٹرک ہے جو کہ پوائنٹ سے پہلے لکھا گیا پوائنٹ کے بعد اس کا منٹیسہ معلوم کیا ہم نے اس کے بعد دیکھیں لاغ 0.056 تو یہ ہونا چاہیے ریفرنس پوائنٹ ہونا چاہیے 5 کے بعد کیونکہ 5 ہے نان 0 جو ریفرنس پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہے ڈیسیمل ہے ان دونوں کے درمیان 2 ڈیجٹ ہے یہ لیفٹ کس طرف ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جو ریفرنس پوائنٹ جو پوائنٹ دیا گیا ہے وہ ریفرنس پوائنٹ کے لیفٹ سائیڈ پر ہے تو اس لیے یہ منس میں آ جائے گا رائٹ سائیڈ پر ہوتا پھر پلس آنا تھا تو 2 کے اوپر منس لگا دیا اس کے بعد دیکھیں اس کا ریفرنس پوائنٹ آئے گا 3 کے بعد تو 3 کے بعد ریفرنس پوائنٹ لگایا اور پوائنٹ یا ڈیسیمل دیا ہی نہیں ہوا تو اس کے بعد 2 ڈیجٹ ہے 2 اس کا آ گیا کریکٹر سٹک وہ ہم نے لکھ دیا اب اس کا منٹیسہ معلوم کرنا ہے منٹیسہ معلوم کرنے کے لیے آپ پیج نمبر 293 نکالیں اب آپ نے پہلے 43 کو 8 میں چیک کرنا ہے 43 کو 8 میں چیک کریں گے تو 4 6 4 1 5 5 آپ کو نظر آئے گا اس کو پوائنٹ کے بعد لکھ دیا اسی طرح سے 56 کو ہم 0 0 میں چیک کریں گے یعنی کہ لا فلگارتم کی جو ٹیبل دی گئی ہے 293 پر وہاں پر دیکھیں گے کہ 56 کو 0 میں چیک کریں گے تو 7482 آ جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے 38 کو 8 میں چیک کریں گے تو ہمارے پاس 5 ٹریپل ٹائم 8 آ جائے گا جو کہ پوائنٹ کے بعد لکھا جائے گا یہ ہے منٹیسہ یہ دیا گیا ہے مائنس میں 2 کے اوپر مائنس ہے اس کو ہم اس طرح لکھ دیں گے سیمپل فارم میں مائنس 2 پلس اس کو الادہ کر دیا مائنس 2 کو مائنس 4 کو اس کے ساتھ ملٹی پلائے کیا مائنس 10.3552 آ گیا اس کے بعد دیکھیں اس میں سے اس کو مائنس کر کے 2 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ویلیو آ جائے گی اب اس سارے کو ہم بائدہ کیلکولیٹر یا سیمپل ہم کیا کریں گے اس کو پلس مائنس کریں گے تو لاغ x اس ایکول ٹو مائنس 3 پوائنٹ 05 ڈبل ٹائم 6 آ جائے گا اب ہمیں جیسا کہ پتہ ہے کہ جو منٹیسہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پلس میں ہونا چاہیے اس کو پلس میں کرنے کے لئے اس سے بڑا نمبر یعنی کہ یہ دیا گیا مائنس 3 اگر یہ پلس ہوتا پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی لگن اگر مائنس میں آ جائے تو پھر ہم کوئی چیز ایڈ بھی کرتے ہیں اور سیبڈریکٹ بھی کرتے ہیں مائنس 3 سے بڑا نمبر ہوگا 4 تو 4 کو مائنس بھی کریں گے پلس بھی کریں گے پلس 4 میں سے اس کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گے 0.9434 اب جو مائنس 4 دیا گیا 4 کے اوپر مائنس لگا دیں گے باقی ایزٹیز لکھ دیں گے جو ہمارے پاس لاغ x ہے لاغ دوسری سائیڈ پہ جا کے انٹی لاغ ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جو پوائنٹ کے بعد ویلیو دی گئی ہے اس کو ہم انٹی لگارتم میں چیک کریں گے جو کہ پیج نمبر ہے 295 اور 296 296 پر 94 کو ہم نے دیکھنا ہے 94 پہ آ جائیں 0.50 سے یہ شروع ہو رہا ہے اور 0.95 سے پہلے 0.94 94 کو 3 میں دیکھیں گے جب آپ 3 میں دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو 83 87 70 نظر آئے گا اس کے بعد اس کا مین ڈیفرنس کولم میں 4 والے میں دیکھیں گے بالکل اسی کے سیدھ میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا 8 8 کو اس میں ایڈ کر دیں گے دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ ویلیو آ جائے گی اب یہ جو 4 کے اوپر مائنس ہے اس کا کیا کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہاں پر پوائنٹ اڈیجیسٹ کریں گے یہ جو کریکشن شٹک دیا گیا یہاں پر پوائنٹ اڈیجیسٹ کرنے کے لئے دیا گیا ڈیسیبل کو اڈیجیسٹ کرنے کے لئے 8 کے بعد آ جائے گا ریفرنس پوائنٹ ریفرنس پوائنٹ آ گیا جو 4 ہے وہ مائنس میں دیا گیا اگر پلس میں دیا ہوتا تو اس طرف کاؤنٹ کرتے اب مائنس میں دیا گیا ہے تو ہم نے لیفٹ والی سائیڈ پر کاؤنٹ کرنا ہے تو 4 ویلیو کتنی ہے 4 تو 4 نمبر ہونے چاہیے ہمارے پاس ایک تو 8 ہے ایک 0 لگا دی اب یہ 2 ہوگے ایک اور 0 لگایا یہ 3 ہوگے اور یہ 4 ہوگے اس کے بعد یہاں پر پوائنٹ آ جائے گا تاکہ ہمارا پوائنٹ واضح نظر آئے اس کے لئے ہم ایک 0 اس سے پہلے بھی لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن بن جائے گا یہ x کی ویلیو آئے گی جو کہ اس کی ایکچول ویلیو ہے جیسٹوڈنٹس امید ہے کہ آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی بار نہ سمجھ آئے ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہومورک ڈیلی بیسز پر کرتے رہیں بہت شکریہ